دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آج سیز فائر کا چوتھا دن ہے یعنی کہ آخری دن ہے اس کے بعد اسرائیل کا کیا روپ نکل کر آئے گا یہ میں آپ کو کل بتا پاؤں گا لیکن فلحال تک کی جو خبریں ہیں وہ میں باپ کو بتا دیتا ہوں میں خبر آپ کو یہ بھی دوں گا کہ یمن نے ان کا دعویٰ تو ہے کہ نو شپ ہم نے قبضہ لیے ہیں جس میں دو یا تین کو تباہ کر دیا ہے لیکن جو یورپ کا میڈیا ہے اور یہودیوں کا جو میڈیا ہے اس نے جو چھاپا ہے وہ تیسرے شپ کی بات بتائی جا رہی ہے یہ کانوں میں آپ کے خبر آگئی ہوگی لیکن بڑی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل پہنچا ہے اور وہاں جا کر وہ اسرائیل کے عدھکاریوں سے نیتن یاہو کے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان سے بات یہ کر رہا ہے کہ آپ اس سے سیز فائر کو میں سیز فائر نہیں کہتا اسے وقفہ کہتا ہوں اس کو آگے کیسے بڑھا دیں آپ سے شروعات میں درخواست یہ ہے یوٹیوب پر جائیے ایڈ در ایڈ نیوز نائن ٹی وی لکھئے جو میں لکھ کر دے رہا ہوں یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کا آئیکن ہے گھنٹی کا بٹن اسے ضرور دبا دیجئے گا تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے آنے لگے میں کئی درشگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ وہی ویڈیو یہاں ڈالتے ہیں وہی ویڈیو یہاں ڈالتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن جب کچھ بڑھ جائیں گے سبسکرائبر یوٹیوب پر تو میں وہاں پر وہ ویڈیوز اور وہ فوٹوز لگانے میں زیادہ آزادی محسوس کروں گا جو مجھے آپ کو دکھانی ہے میں اپنے الفاظوں سے کاسی کرتا کرتا تھک گیا ہوں لیکن میں وہ درد نہیں بتا سکتا جو تصویریں اور ویڈیوز آپ کو بتائیں گی اور یہ سمبھو ہے یوٹیوب پر آپ پلیز اور پلیز آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر ابھی یہیں پاست کر دیجئے پلیز اسی ویڈیو کو آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں ہر بار ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس کو پاست کر دیجئے یوٹیوب پر جائیے ایڈ دا ریٹ یا ہیشٹیگ اس کو لکھئے نیوز نائن ٹی وی لکھئے جو لکھا وہاں آرہا ہے اس کو جا کر دیکھیں گے تو یہ ویڈیو انشاءاللہ وہاں پر بھی ملے گا آپ کو اس کو وہیں پر دیکھئے اور وہیں پر شیئر کیجئے گا ہیرٹس کی خبر ہے آپ کی سکین پر ہے کہ قطری ڈیلیگیشن ان اسرائیل تو ڈسکس ایکسٹینڈنگ گازہ سیز فائر وہ اس بات کی بات کرنے پر طلا ہوا ہے قطر کا جو ڈیلیگیشن ہے کہ نیتن یاہو کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس والی لڑائی کو آپ تھوڑا آگے کر دیں نیتن یاہو نے اس کے بارے میں شرط بھی رکھی ہے کہ اگر آپ دس روز کے یعنی کہ دس اسرائیلیں چھوڑیں گے تو ایک دن میں اس میں آپ کو تھوڑی سی ریایت دے دوں گا ایسا لگر آئے جیسے کوئی جلات کہہ رہا ہے کہ ایک دن اگر آپ کو اور جینا ہے تو آپ مجھے یہ دے دیجئے میں آپ کی گردن پر چھوڑی نہیں پھیروں گا خیر یہ بات تو ہو گئی اسرائیل کی اور اس کی دراصل نیتن یاہو اس کا وزیر دفاع رکشہ منتری اور اس کا انٹیلیجنس کا چیف یہ تین لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی یہ سیز فائر آگے بڑھے یا جنگ بندی ہو جائے جنگ بھی نہیں ہے جینوسائیڈ بند ہو جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو فوراں جیل جانا پڑ جائے گا اسے اپنے پت سے ہٹنا پڑے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو بائیڈن کے خبر جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا اور اس نے مانا پوری طریقے سے کہ کسی بھی صورت میں اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ اس کو سیز فائر مطلب ٹو اسٹیٹ مانا جائے یہ جو بائیڈن کی بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی سکین پر کیا کہتا ہے جو بائیڈن وہ دیکھ لیجئے دراصل بات یہ کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ بڑی خبر مانی جائے گی کہ جو بائیڈن اس پرکار کی بات کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف اسرائیل کو دنیا بھر کے آپ ایڈ دے کر کے یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہیں حملہ کرتے رہیے بے قصور لوگوں کو مارتے رہیے آپ کی سکین پر میں لگانی کو کوشش کرتا ہوں تو اللہ سمیں لگ جاتا ہے نکالنے میں آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا دیکھیں یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا ٹویٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ صرف ٹو اسٹیٹ کی جو سولیوشن ہے وہ ہی گیرنٹی ہے دونوں کی پیس کے لیے تو پھر آپ کے کہنے سے بات کیوں نہیں مل رہی ہے نیتن یاہو اتنا نرنکش کیسے ہو گیا کہ آپ کی بات نہیں مانتا لیکن دنیا کی سب سے بڑے ملک کا اور سب سے بڑے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور آدمی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تیرہ ہسٹیجز انکلوڈنگ فیلو امریکن ور ریلیز بائی دا ہماس انڈر آ ڈیل بروکر انڈا سسٹینڈ تھرو انٹینسیو یو ایس ڈپلومیسی ڈپلومیسی جو ہوئی ہے یو ایس کی طرف سے تیرہ آدمی چھوٹا دی اس کے اندر امریکن بھی ہیں حالانکہ جتنے امریکن چھوڑنے چاہیے تھے اتنے امریکن نہیں چھوٹے ہیں تو اس کو بڑا ایچومنٹ جب سمجھنے لگا امریکہ کا راشت پتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی زیادہ مجبوری ہیں میڈی لیسٹ میں یہ خبر ہو گئی دوسری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یمن نے جو وہ کسی طرح سے قبضہ کیا ہے تیسرے شپ پر اس کو کیا کیا لکھتا ہے ایران آفزرور نے لکھا کہ انسار اللہ یمن سیزڈ انہ در شپ دا ٹینکر لنک ٹو این اسرائیلی ایفیلیٹڈ کمپنی سینٹرل پارک اس کا نام ہے اور یہ بہت بڑا تصویر ہے اس کا نام ہے من ان اسرائیل آیال آفر اس کا نام ہے چلیے کمپنی کا نام ہوگا یا اس کا نام ہوگا ایکزیکٹلی تو یہ اس کا پکڑ لیا گیا یہ ہوتیوں کی طرف سے کہنا ہے کہ ہم نے نو جہاز پکڑے ہیں تین اس کے اندر مسمار بھی کر دیا امریکہ کی طرف جو شپ تھے اس پر حملہ بھی ہوا ہے کئی آگ لگنے کی خبر بھی ہے لیکن چونکہ میرے پاس مغربی میڈیا یورپ کے اخباروں کی خبر نہیں ہے ہوتی کی خبر کو میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو میرے پاس کوئی لنک نہیں ہے تو میں آپ کو authenticate نہیں کر سکتا کہ وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ان کا دعویٰ ہے یہ خبر ہو گئی درشب کو تیسری چوتھی خبر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں کہ جب کیجو کی عدلہ بدلی ہوئی ہے وہاں پر ہوا یوں ہے کہ وہاں الجزیرہ کے لوگ پترکار جو ہے اس کو کور کر رہے تھے ان پر بھی کسی پرکار کا ٹیئر گیسز چھوڑے گئے اس کے اندر تی آر ٹی ورڈ آپ کی سکین دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے اپنا جو ہے کنڈیم بھی کیا کہ یہ اسرائیل دراصل چاہتا یہ تھا کہ جو لوگ چھوٹیں وہ سیلیبریٹ نہ کر پائیں روتے ہوئے گھر جائیں یہ سمباب ہے وہ تو بہت زیادہ سیلیبریشن کر رہے ہیں اب اس میں خبر ہی آ رہی ہے کہ نیتن یاؤو اور نیتن یاؤو پرشاشن کی طرف سے کہ ان کو دوبارہ سے پکڑا جائے گا ایک بات تو ہے یہ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اتری گازہ کے اندر جب وہاں سے لوگ نکال کر دیے گئے اور ساؤت سے نکال کر دیے گئے تو یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری دنیا کا جو انٹیلیجنس کے موہ پہ تماشا کس طرپارکار سے مارا ہے اب وہ ساؤت گازہ پہ حملہ کرنا چاہتا ایک بہت بڑی خبر اور بتاؤں گا میں آپ کو دراصل اس کا جو ہے نا یہ صرف چل رہا ہے ٹرینڈ دو جہازوں کے بعد تیسرا جہاز یہ یوتی نے پکڑ لیا ہے اور بھی بہت ساری متعدد خبریں ہیں لیکن میں آپ کو ایک انپارٹنٹ خبر دینا چاہتا ہوں دراصل اسرائیل کا مقصد کیا ہے آپ کی سکین پر ایک میں تصویر لگاتا ہوں یہ میپ ہے یہ گازہ پٹی آپ جانتے ہیں چالیس اکتالیس کلومیٹر اور پانچ یا چھے کلومیٹر یہ چولی ہے اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا حصہ اوپر کی طرف اب دیکھیں گے یہ المواسی ہے اس کو اسرائیل کہہ رہا ہے چار سالے چار کلومیٹر کی پٹی ہے مطلب چالیس کلومیٹر میں بھی چار سالے چار کلومیٹر کی پٹی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ تمام کے تمام جو گازہ کے لوگ ہیں تیس لاکھ لوگ وہ اس چار سالے چار کلومیٹر کے اندر آ جائیں یہ صرف ایک ایسی زون ہے جہاں پر وار زون فری کہہ سکتے ہیں باقی پورے گازہ کو میں تباہ برباد کر دوں گا یہ کہنا ہے اسرائیل کا اور وہ تمام تیس لاکھ لوگوں کو یہاں پر لاکر دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر اکھٹے ہو جائیں یہ سمبب ہے کہ تیس لاکھ لوگ چار کلومیٹر کے ایریے میں آ جائیں یا پھر اس کا مقصد وہی ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے میں نے آپ کو اب تک نہیں بتایا گازہ کے سامنے جو سمندر ہے اس کے اندر دراصل بلینز او بلینڈ ڈالر کا معاملہ چھپاوا ہے گیس اور تمام دنیا کی انرجیز اس کے اوپر لڑائی ہے اور ایک راستہ بنانا چاہتا ہے اسرائیل بہت لوگ آپ سن چکے ہوں گے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جو چائنے سے اور جو ہے اس والے جو سمندر ہے اس کے بیچ میں جو آپ نے سنا ہوگا سویس کنال جو چھوٹی سیک جگہ ہے جو وہاں سے تمام دنیا کا جو شپس ہیں وہ گزرت ہیں اس کا متبادل اس کا ایک الٹرنیٹ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس پہ قفضہ کر کے وہ راستہ بنا دے اور دنیا کا وہ بیتاج باشا بن جائے وہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا کیا کیا پلاننگز ہو سکتی ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے لیکن بہراج جو بدد جیوی ہیں وہ بتاتے ہیں یہ چار پانچ خبریں میں نے آپ کو بتا دیں درشق کو اب بات یہ ہے اور کوئی خبر آتی ہے میں نے سکین شورٹ تو لے رکھیں میں آپ کو دکھا دوں گا بات یہ ہے کہ یہ جو یرغمالی جو اپران کرتا چھوڑے گئے ہیں اس کے بارے میں ترکی اردو لکھتا ہے کہ مغوی مغوی کہتے ہیں اگوا والوں کو مسکراتا گوڈ بائی کا کہنا اسرائیل حکومت کی پابندی مطلب جب لوگ ہماس نے چھوڑے ہیں وہ لوگ کیسے مسکراتے ہیں وہ شکریہ آدھا کر کے گئے ہیں اور جو اسرائیل سا آئے ہیں وہ کس بری حالت میں ہیں وہ آپ کو میں پہلے اپسیسوٹ میں بتا چکا لیکن کارڈل کارڈل نام کا ایک بہت بڑا میڈیا سنسطان ہے وہ چھاپتا ہے کہ ہماس treated them well ہماس نے بہت اچھی تیرے سے treat کیا ان کو جن کو اگوا کر کے لے کر گئے تھے پولے بھی کھل گئے ہیں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت حملے میں مار دیا گیا تھا بعد میں اس کی ریپورٹ آئی ہے لڑکی ہاں ریپورٹر بتا رہی ہے کہ اسے دراصل ان ٹینکوں نے مار ڈالا تھا جو ٹینک انٹرینڈ لوگوں کو چلانے کے لیے دیا گیا ہے اسرائیل نے اور انہوں نے کچل کے رکھ دیا تھا لیکن وہ ہماس اس وقت تو محول ایسا تھا نا اور اب بھی ایسا ہی ہے پورے دنیا کے میڈیا نے دراصل یہی تو بتا رکھا آتنگ بادی دنیا میں یہ دی کوئی ہے ہماس ہے ہماس ہے تو پاکستان میں اور ہندوستان میں بم کیوں نہیں پھوٹا بھائی اس لئے نہیں پھوٹا چونکہ وہ اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہا ہے طریقہ ہو سکتا غلط ہو بہرحال یہ تمام چیزیں درشکو میں نے آپ کو بتا ہی تین چار چیزیں ہیں اب نیتن یاؤ کے ایک پرابلم اور بتاتا ہوں جس طرح سے وہ پریشان ہو کر کہ یہ کام کر رہا ہے اور امریکہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو درشکو شروعات میں عرض کر چکا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا اگلا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل ہے مجھے یہ لوگ ہٹا دیں گے ایک بات میں اور خبر دکھا دیتا ہوں المایدین انگلیش کا دیورنگ فون کنورسیشن وید ہس ترکیش کاؤنٹر پارٹ دیسیب طیب اردوگان کی بات ہوئی ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا امریکہ ہیز نو رائٹ امریکہ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس والے خطے میں آ کر یہ تیہ کرنے کا کہ کرنا کیا ہے لیکن یہ لوگ بات کر رہے ہیں دیکھئے اب یہ قطری ڈیلیکیشن گیا ہے اب اسرائیل کے سامنے دراصل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا ایک چیز میں یہ عجیب اگری مثال ہے کہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچ ہے بعض دفعہ بلی کو تو ہٹا دیجئے کتے کو دیکھا ہوگا آپ نے جو وہ کھمبے کو نوچتا ہے تو اس کے ناخون کھرچ کے نیچے آتے ہیں نیچے گرتا رہتا ہے بلکل یہ کنڈیشن اس وقت اسرائیل کی ہے ان کے تو پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ مار دیا اس نے اس کے باوجود بھی دنیا کی زمین پر کسی بھی ملک پر اس کے خلاف جس طرح کی پردرشن ہوئے اس سے وہ ضلیل ہونا تیہ تھا یہ بات دی کر رہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوا اور ان کے ہاں کیا ہوا لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ شروعات میں یہی بات کہ گئی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا سارے کے سارے جو اپران ہوئے لوگ ہیں ان کو چھڑا کر لاؤں گا لیکن اس کو آنا پڑا اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے وہ تو مار ڈالے گئے بے قصور بچے دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بھی آ گیا اور یہ والی جو ایک پرابلم ہے نا وہ دنیا کے سامنے آئی ہے ورنہ یہ تمام جو سعودی ملک تھے وہ دراصل گازہ اور فلسٹینیوں کی پرابلم سے بلکل ویمک ہو کر کے اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے اب آ کر کے پورے دنیا کے اندر لوگوں میں مسلموں میں ایک بات یہ آئی ہے کہ اگر اسرائیل سے کوئی کانٹیکٹ بناتا ہے مسلم ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں اس کو ذریعل ہونا تو تیہ ہے وہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں خیر یہ چار پانچ مالی خبر ہے تھی درشک ہو مجھے آپ کو دینی تھی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ایڈ دار ایڈ نیوز نائن ٹی وی ضرور لکھے گا یوٹیوب پر جاکو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جاکی